نمشکار دوستو دوستو آج میں جس فل کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں دوستو یہ فل جو ہوتا ہے بہت ہی پوشٹک اور بہت ہی ہمارے شریف کے لابدائک ہے تو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کو کینسر ہے اس کو کیامبل کہتے ہیں کیامبل ہوتی ہے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اس کے پیڑ کے اور اس کو کیامبل کہتے ہیں یہ جو فل ہوتا ہے اس کے پر لگتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے گوڑا کا پیڑ ہوتا ہے اس کا فل جو ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے اور ایک یہ ہے یہ ہوتا ہے کیامبل اس کو کہتے ہیں کیامبل جب یہ پک جاتا ہے تو یہ لال رنگ کا ہو جاتا ہے تو لال رنگ کا ہو جانے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے اور اس میں شہد ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بشواس نہیں ہے تو آج میں کھولتا ہوں اس کو آپ نے سب سے دھیان سے دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر شہد ہوتا ہے یہ فل میٹھا ہوتا ہے لاو دائک ہوتا ہے جو لوگ کینسل سے پیڑیتے ہیں وہ اس کا سیون کریں اس سے ٹھیک ہو جائیں گے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جب بھی ہم اس کو کھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جب بھی ہم کھولتے ہیں تو اس کو کھاتے ہیں تو یہ بچہ آپ کے سامنے کھا رہا ہے اور اس کا جو سیون ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کینسل کے جو کٹانو ہوتا ہے ان کو مارتا ہے ساتھ میں یہ ایک اور فل دکھاتا ہوں اب اس فل کو بھی یہ بچہ کھول کر دکھائے گا ادھر آؤ اس فل کو کھولو اب کھولنا ہے سینٹر سے دکھانا ہے اس کو کھول کر دکھاؤ جو لگو پورا کھولو پورا کھولو پورا یہ دیکھا اپنے شہد کی طرح اس کا جو ہے اور یہ میٹھا فل ہوتا ہے تو دوستو جن لوگوں نے بھی یہ فل کھانا ہے وہ پاڑوں میں سجادری یہ پاڑوں میں ہوتا ہے کیونکہ پاڑوں کے اندر جو بھی چیز پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں قدرت ہی بھگوان کی طرف سے ہمارے لئے گوڑ گفٹ ہوتا ہے جو لوگ پاڑوں میں رہتے ہیں وہ لوگ اس کا سیون جرور کریں چاہے آپ کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو پرانے بجرگ ہوتے تھے پرانے لوگ ہوتے تھے وہ اس کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بڑھتے تھے تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا سو ایک سو بیس سال آرام سے وہ جیتے تھے کبھی ان کو کوئی پرولم نہیں ہوتے تھے اور جو لوگ آج کے لئے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جنگلوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں کھیتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں جتنے لوگ ہوگئے آلسی ہوگئے آلسی ہونے کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کچھ بچوں کو تو پتا بھی نہیں اس کا سیون کرتے یہ تو میرے میں نے ابھی کھیت میں گئے کینسر کے کٹانوں کو ختم کرتا ہے جو لوگ اس کا سیون کرتے ہیں وہ کینسر سے مکت ہو جاتے ہیں اور زیادہ نہیں تو کینسر کے جو سیل ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بہت لابدائک ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کا سیون کریں اس کے اندر اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور شہد کی طرح ہوتا ہے تو دوستو یہ ہے اس کو کہتا ہے کیامبل ایک جو ہوتے ہیں رمبل ہوتے ہیں رمبل جو ہوتی ہے وہ اس کا جو پتہ آتا ہے بلکل ہر آتا ہے وہ بھی کھانے کے لائک ہوتا ہے اور ایک کیامبل ہوتا ہے اور ایک گڑا ہوتا ہے یہ تین فل ہے تینوں ہی کینسر کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے بہت ہی لابدائک مانے گئے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند جائے بھارت